تو تقویٰ کا تقاضی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنا عقیدہ درست کریں ہر کام اللہ کے لئے کریں پھر اللہ کے ذکر کی جگہوں میں دل لگائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے میری بھائی اپنے اوپر مسجد کو لازم کر لو کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا مسجد ہر متقیقہ گھر ہے یعنی اس کو مسجد میں مزہ آتا ہے آپ کو کہا آتا ہے؟ آپ کو کہا اچھا لگتا ہے؟ قرآن کلاس میں دل لگتا نا محبت ہوتی اس لئے چھٹی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ایسے ہی شرح الحارسی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عاشہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہات جاتے تھے؟ گاؤں جاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں ان ٹیلوں تک جاتے تھے یعنی آوٹسکرٹس میں ایک مرتبہ انہوں نے کسی دہات میں جانے کا ارادہ کیا تو صدقہ کے جانوروں میں ایک قاسد کو بھیجا اور اس میں سے مجھے ایک ایسی اٹھنی عطا فرمائی جس پر ابھی تک کسی نے سوالی نہیں کی تھی پھر کچھ سے فرمایا عاشہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور نرمی کرنا اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی اور جس چیز سے کھیج لی جاتی ہے اسے بدنما اور عیبدار بنا دیتی یعنی پھر اس کو بدصورت بنا دیتی تو جس معاملے میں جس کام میں جس رویہ میں جس انسان میں نرمی نہ ہو وہ چاہے بظاہر کتنا خوبصورت ہو لوگوں کو اس کی شکل قطر خوبصورت نظر نہیں آتی خوبصورتی میک اپ سے نہیں ہے خوبصورتی گورے رنگ میں نہیں ہے خوبصورتی لپسٹک میں نہیں ہے خوبصورتی نرم مزاجی اور اچھی اخلاق میں ہے لحاظ میں ہے تمیز میں ہے عدد میں ہے احترام میں ہے اگر آپ کسی کو تانے دے رہے ہیں خواب زیور سے لدے ہوئے ہو کوئی آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے لیکن اگر لوگوں کے لحاظ سے ویسے تو اللہ کی بنائیوی ہر شکل خوبصورت ہے لیکن لوگوں کے لحاظ سے اگر ایک معمولی شکل جس کو کہتے ہیں ہستا مسکراتا چہرہ نرم معاملہ اخلاص اندر کی محبت یہ چیزیں لوگوں کی دل کھیج لیں گی اور پھر یہ نہیں کہ جب لوگ اچھے کریں پھر بھی اچھا کر لینا پھر بھی آگے بڑھ جانا یہ چیز آپ کو لوگوں کی قریب کرے گی اور خصوصا خادموں کے ساتھ جو آپ کی تحت کام کرتے ہیں جو عمر میں رتبے میں سٹیٹس میں آپ سے کم ہیں ان کے ساتھ جب اچھا کریں کیونکہ کچھ لوگ اپنے سے بڑوں کے ساتھ تو اچھا کرتے ہیں ان کی عزت تعریف خوش آمل ہم سب کچھ کریں کیونکہ بڑھیں ہم جس سے متاثر ہوتے ہیں اس سے بھی اچھا ہی کرتے ہیں لیکن جو لوگ ہم سے عقل میں علم میں رتبے میں درجے میں کم ہوتے ہیں وہ بچارے غلطیاں بھی بہت ساری کرتے ہیں لیکن ایک شخص جو آپ سے رتبے بڑا ہے زیادہ عقل مندہ علم والا سمجھدار ہے تو وہ نسبتاً کم غلطی کرے گا نسبتاً یہ نہیں کہ غلطی نہیں کہ وہ بھی کرے گا لیکن نسبتاً کم کرے گا لیکن ایک شخص جو لائل میں آپ کی معصی ہے اس نے تو کچھ رسکی وارا نہیں پڑی یا کوئی دین کا بھی نہیں کچھ پڑ رکھتا عقل سمجھ بھی پوری پوری ہے موسیقا 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 موسیقا